موت کے موہ سے باہر لے آئیں گے یہ چار جیوس اگر ایمیون سسٹم کمزور ہو یا چھوٹی سی بیماری سے لے کر کینسر تک ہو موٹاپا ہو یا حردے کی سمجھتیا ہو اگر ویکتی موت کے موہ میں چلا گیا ہو اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو بھی یہ جیوس ویکتی کو موت کے موہ سے باہر لانے کی شمتہ رکھتے ہیں آئیے جانے ان کے بارے میں نمبر وان پتہ گوبی کا جوس پتہ گوبی دیکھنے میں جتنی سادھان ہے اتنی ہی گنوں میں امرت کے سمان ہے انیک کسٹ سادھیا روگ جیسے کینسر کولائٹیس ہارٹ موٹاپا السر بلڈ کلٹنگ رکت کے تھکے جمنے میں اچھ رکت چاپ نیند کی کمی پتھری موتر کی رکاوٹ میں پتہ گوبی بہت لابکاری ہے اس کی سبجی بھی گی سے چھوک کر بنانی چاہیے پتہ گوبی کو کرم کلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا رس سلاد اور سبجی سبھی گنکاری ہیں روگی بکتی کو نیمیت اس کے جوس کا سیون کرانا چاہیے اور اگر سوست بکتی بھی اس کا سیون کرتا ہے تو اس کا سواست نیمیت بنا رہتا ہے نمبر دو گاجر کا جوس گاجر بہت ہی گنکاری ہے گاجر میں جیوندائنی شکتی ہے گاجر میں دودھ کے سمان گن بھی دیمان ہے اور گاجر کا رس دودھ سے بھی اتتم ہے گاجر میں ماتا کے دودھ کے سمان خنیج لون پائے جاتے ہیں اس کے اپیوگ سے ہماری سہت بہت بڑیا رہ سکتی ہے گاجر کا اپیوگ اس کا رس نکال کر یا سبجی بنا کر کیا جا سکتا ہے گاجر کا جوس نیمیت پینے سے ہماری آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے روگوں سے لے کر موتیا بند جیسے روگ نہیں ہوتے گاجر کے نیمیت سیون سے بریسٹ کینسر پیٹ کی کینسر اور فیپنوں کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے اور اگر یہ روگ ہو جائے تو اس کا سیون سے بہت جلدی ریکاوری ہو سکتی ہے لیور پیٹ آنٹوں اور دانتوں مسوڑوں کے روگوں میں بھی بہت لابکاری ہے نمبر تین گہوں کے جواروں اور گلوے کا مکس جوس اگر آپ کو کوئی ایسا روگ ہو گیا ہے جو اسادیہ ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کی جان لے کر ہی جائے گا تو بینا بلم کیے روگی کو یہ جوس پلانا شروع کر دیں یہ شریر میں جاتے ہی شریر سے بجاتی اپدارت نکال کر شریر میں امرت کا سنچار کرتے ہیں کینسر ردے کی بلاکیج کڈنی کے روگوں لیور بلڈ شگر جیسے انیک روگوں کے لیے یہ بہترین ہے اس جوس کے گنوں کے بارے میں جتنا لکھا جائے اتنا ہی کم ہے گہوں کے جواروں کو آئیوروید میں گرین بلڈ اور پرتفی کی سنجیونی کے نام سے سمبودیت کیا جاتا ہے اور گلوے کو امرت کے نام سے جانا جاتا ہے ان دونوں کو مکس کر کے بنا گیا جوس اپنے آپ میں امرت کے سمان ہے نمبر چار پالک کا جوس پالک ویٹامین کے ویٹامین اے مینگنیز مینگنیشیم آئیرن کیلشیم ایمینو ایسیٹ تتھا فولک ایسیٹ فولیٹ کوپر ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی سکس ویٹامین ای پوٹاشیم اور ویٹامین سی کا اتی اتکرسٹ سروت ہے کچھا پالک کھانے سے کڑوا اور خارہ ضرور لگتا ہے پرنتو یہ گنکاری ہوتا ہے گنوں کے معاملے میں پالک کا شاک سب شاکوں سے بڑھ کر ہے اس کا رس یا دی پینے میں اچھا نیا لگے تو اس کے رس میں آٹا گوت کر روٹی بنا کر کھانی چاہیے پالک رکت میں لالکن بڑھاتا ہے کبز دور کرتا ہے پالک دال وے انے سب جگے ساتھ کھائیں آشا کرتا ہوں یہ گیانوردک ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی انے گیانوردک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دھنیے بات